اس مرے نام ہے نسیر احمد فرانہ دس وقت مول رہا ہے تو آج ہم لوگ دودھ باتیں گے تو آپ کو دودھ کی پوری ریسپی اور اپنے کپڑے بھی دکھاؤں گا تو آپ نے دودھ کی ریسپی نہیں مرے کمیشور ہے بلیک کلیر میں تو چلایا ہے یہ دو سٹوبری کی پیکٹ ہم نے منگوایا ہے جیلی کے اب اس کی ریسپی محمد پوچھتے چلیں محمد بتائیں اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی جیلی بنانے کا طریقہ ایک ساشے کے لیے ایک کپ پانی اور دو ساشے کے لیے دو کپ پانی اور اب یہ میں دوسرا کپ ڈال دیں دو ساشے لیے میں نے جیلی کے تو دو ہی پیکٹ میں کہہ کہتے ہیں دو کپ پانی ڈال گیا اب اس پانی میں ڈال گیا تو پھر اس میں جیلی کا ساشا ڈال لوں میں پھر میں آپ کو بتاؤں گی جیلی کس طرح تیار ہوتی ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پانی میں ڈال آنے شروع ہو گیا اور اب میں اس میں یہ جیلی کے پیکٹ ڈال رہی ہے یہ دیکھیں یہ پیکٹ ڈال کے اس کو مسلسل چلانا ہے جیلی کے پیکٹ ڈال رہی ہے اور ہاتھ اور ہاتھ اس کو چمچہ چلاتے رہے ساکس میں گھٹنیاں نہ بنیں اور اینا کیا کہتے ہیں یہ بلکل ایک وال ہو جائے مکس جیلی ہمارا اچھا بن جائے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے دونوں جیلی کے پیکٹ ڈال دیں تھوڑا سا یہ ٹھیک ہونے شروع ہو گا تو میں فلیم آف کر دوں گی اور پھر اس کو جمع لوں گی پھر نیٹھ بتاتیم آپ کو جاگ آئیں لگ دیں تو کیا آپ اس کو اٹھا گیا فریز کر دو گی میں ابھی اس کو اوبالان شروع ہے تو میں اب اس کو کہتے ہیں ڈش میں نکال کر ہنڈا ہونے کے لکھوں ہی پہلے روم ٹیمپریچر پہ پھر اس کے بعد آپ کو کتنے زبردست بنی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیلی تیار ہو گئی اور اب میں سے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اسے روم ٹیمپریچر پہ رکھوں گی تاکہ ہی ڈھنڈی ہو جائے اب پھر جو بھی ٹھنڈی ہو جائے گی تم ایسے فریج میں رکھ دوں گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے دودھ میں برب ڈال دی ہے اور اس میں چینین ڈال کر اس کو مکس کر رہی ہوں اور اللہ پاک سب کی نیاز نظر قبول کرے دس مہارم کو میں نے شرب بہت باتا ہے دودھ کا اور اینا آڈ نو دس کی تین دن ایسے ہوتے ہیں کہ ہر کو مکس کریں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آگے نیکس سٹیپ کے آئے میرا مکس کر لیے تاکہ چینی کچھ رہنا جائے اور اب میں اس میں کوئی شربت ڈالوں گی اور کوئی شربت ہمیں سب کو بہت پسند ہے تو اس لیے میں کوئی شربت کا جو اینا دودھ بنا رہی ہوں اور اچھی طرح اس کو مکس کریں گے اس کی خوشبو بہت پیاری ہے کلر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ کلر ہے کتنا خوبصورت آرہا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بالکل آئس کریں جیسا ہے تو ہم سب کو کوئی شربت بہت پسند ہے اس لیے میں کوئی شربت کا جو اینا شربت بنا کر ہی باتا ہے اور ڈرائی فوڈ میں نے کٹ کے رکھ لیا تھا بادام پستے وغیرہ اور یہ جیلی میں نے رات میں بنائی تھی جو میں نے آپ کو اس کی ویڈیو دکھائی تھی اور ایک کپ میں یہ ملائی ہے اور یہ گلاس میں ملائی ہے جو میں نے دودھ بائل کرتے ہوئے تار لیتی اور اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کلر چیک کیجئے اس کا کتنا خوبصورت کلر ہے اور ماشاءاللہ سے ہم نے دودھ کو الائچی کے ساتھ بائل کیا تھا اور اب یہ جیلی جو ہے بلکل باریک باریک چھوٹی چھوٹی کٹنگ کر کے اس میں دودھ میں ڈال لیں گے اور زیادہ موٹی موٹی خیر اچھی بھی نہیں لگتی بلکل باریک باریک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کٹنگ کر لیے جیلی کو اور بس اب میں اس میں ڈرائی فروٹ ڈال رہی ہوں یہ دیکھ لیں آپ لوگ تو یہ میں نے ایک دن پہلے ہی ڈرائی فروٹ کاٹ کے رکھ لیا تھا ایک دن پہلے ہی میں نے جیلی بنا کے رکھ لی تھی تاکہ تھوڑا ٹائم بچ جائے میرا اور اب میں اس میں سارا یہ جو ہے ڈرائی فروٹ ڈال دوں گی اور پھر اس کو اچھی طرح ہمیں مکس کروں گی یہ دیکھیں آپ لوگ کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ماشاءاللہ سے بہت پیارا کلر آیا اور میں نے سارا ڈرائی فروٹ ڈال دیا ہے اس کے اندر اب میں اس کو مکس کروں گی اور اب میں اس میں ڈال لوں گی پیسا ہوا کھوپرا یہ میں نے منگوا لیا تھا بزار سے تو اب میں یہ بھی اس میں تھوڑا تھوڑا کر گیٹ کروں گی یہ دیکھیں آپ لوگ اور کوئی شربت تو خیر ماشاءاللہ بلکل ہی ٹیسٹ اس کا الگ ہوتا ہے تو میرے گھر میں ویسے بھی عام روٹک میں یہ زیادہ ترپیہ جاتا تو میں شربت بھی سیکھا باٹ رہی ہوں تو بس یہ کہ اللہ پاک سب کی نظر نیاز قبول کرے سب کو توفیق دے تو بس میں نے سوچا کہ چلو میں شربت بنا لیتی ہوں اور اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ملائی ڈالی میں نے اس میں اس کو بھی تھوڑا سا مکس کروں گی میں یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑی کر کے ڈال لوں گے تک یہ گھولے نا ملائی تھوڑا سی شربت میں اچھی لگتی ہے تو اس لیے میں نے پیالی میں جو ملائی لی تھی اس کو ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اور اب یہ گلاس میں میں نے رکھی تھی نکال کر ملائی تو اب آپ لوگ چیک کریں ماشاء اللہ سے کتنی زبردست لگ رہی ہے اب میں اس کو بھی مکس کروں گی اچھی طرح یہ دیکھیں آپ اور یہ میرے ہزبینٹ جو ہیں یہ گلاس میں تھوڑا سی ملائی بچی جس کو شربت ڈال کر وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں آپ لوگ لوگ چیک کریں ماشاء اللہ کتنی پیاری ہے یہ شربت کی اب اس میں جو ہے ہم جیلی ڈالیں گے پہلے تھوڑا سا اس کو ملائی کو مکس کر دیتی محل کلکا سا اور اب میں اس میں جیلی ڈالوں گی یہ دیکھیں آپ لوگ جیلی بھی دیکھیں چھوٹی چھوٹی بلکل کٹ کر میں نے اس میں ڈال دی ہے تاکہ جیلی بھی جو ہے زیادہ ٹوٹ ڈے نا مجھے شربت کلر تھوڑا ہلکا لگ رہا تھا اس لیے میں اس میں اور کوئی اس ملا رہے ہیں تاکہ تھوڑا سا کلر ڈال کا ہے اس کا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ماشاء اللہ کتنا خوبصوت کلر آ رہا ہے ماما اتنا فرینڈز کو شربت کی ایس پی بتائیں اپنے میں کپڑے چینج کر کے آ رہا ہوں پھر آکے باٹنے جہیں گے ہم لوگ لوگ دیکھ سکتے ہیں نسیر احمد جو ہے لنگر کی تیاری کر رہے ہیں ابھی ہم شاپر بنا کر یہ لنگر کریں گے سب کو ماشاء اللہ شاپر میں دیں گے اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نسیر صاحب جو ہے پلیک سوٹ پہنے ہوئے ہیں اور یہ شربت جو ہے شاپر میں بنا بنا کے پیک کر رہے ہیں اور اب یہ لنگر باٹنے جا رہے ہیں تو چلے آئے ہیں پھر آپ کو میں اس کے آگے کی ویڈیو دکھاتی ہوں اور یہ آزا ہے آزا ہیلو کر دو اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کیجئے اور سسکتے ہیں اور نسیر احمد آپ کو بلیک سوٹ میں کیسے لگ رہے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور یہ میری آزا ہے آزا بھی کھڑی بھی ہے اور نسیر احمد جو ہیں شربت بنا رہے ہیں اور یہ میں نے تکملنگا ڈال دیا تھا شربت میں لاسٹ میں میں نے تکملنگا اس میں ڈالا ہے اب آپ لوگ اس کی لک چیک کر سکتے ہیں بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے کوئی شربت کی اور انا میں نے اس میں تکملنگا ڈال دیا اور اب یہ شربت ہمارا تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نسیر احمد جو ہیں شوپر بنوا رہے ہیں اور یہ اپنی کزن وغیرہ کے گھر دے کر آئیں گے اور نسیر احمد مصروف ہوئے ہیں شوپر بنانے میں اور نسیر احمد سے اب میں آپ کی بات کرواتی ہوں چلے نسیر احمد ہم نے شوپر بنا رہی ہے اب ہم باتنے جائے ہیں تو چلے چلتے فرینڈ آپ سب دیکھ سکتے ہیں پاپا یہ باتنے کے لیے شوپر میں ڈال رہے ہیں شربت فرم جا کے باتیں گے اور اب میں آپ کو کسٹر شربت کی ریسے پر بتاؤں گے چلے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم جیلی کا ڈبا لیا ہے میں نے اور اب میں اس کو پکاؤں گی یہ میں نے پانی لیا ہے تھوڑا اس میں پتیلی کے اندر felt семیاں اور اب میں اس کو پکھنے کے لیے رکھ دوں گی یہ دیکھئیں جیلی کا اورینج cerca کی کی جیلی ہے اور اب میں اس کو کھول کر پانی میں ڈال دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ اورینج کل Rabbi بنائی ہے جیلی میں نے اور اس کا شربت ہوتا سہ میں نے لال جیلی ڈالی دی اور یہ association شربت جو اس میں میں منہ جیلی ڈالوں گی اور اب میں اس کو پکھنے کے لیے چولے پر رکھوں گی تھوڑا سا مکس کر رہی ہوں میں اس کو یہ دیکھیں آپ لو اور یہ دودھ بوائل ہو رہا ہے ایک طرف میں نے دودھ بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لو یہ دودھ بوائل ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو اس کا نیچ سٹپ بتاؤں گی یہ جیلی جو ہے تیار ہو رہی ہے بس اس کو چمچہ چلاتے رہے تھا کہ اس میں گھٹنیاں نہ بنیں اور یہ دیکھیں آپ لو یہ جیلی بننے والی دودھ بھی ہمارا جو ہے بوائل ہو رہا ہے اور ایک طرف جیلی بن رہی ہے تو بس آج یہ کسٹر کا شربت ہے وہ بھی باتا ہے اور کوئی اس کا شربت ہے وہ بھی باتا ہے ہم لوگوں نے اللہ پاک سب کی نیاز قبول کرے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دودھ میں بوائل آ رہا ہے اور میں نے کیا کہتے ہیں تھوڑا سی چینی ڈال رہی ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں آپ لو یہ چینی جو ہے میں اس کے اندر ڈال دوں گی بوائل ہو رہا دودھ تو میں ساتھ ساتھ اس میں چینی بھی ڈال رہی ہوں اور اس کو مکس کر کے اب یہ تھوڑا سی دودھ میں میں نے کسٹرڈ پاورو ڈال ہے مینگو کا فلیور ہے اور اب میں اس میں دودھ میں ڈال کر اس کو چمچے سے چلاؤں گی اب اس کا ٹیزی بہت مزے کا ہوتا ہے کسٹرڈ ڈودھ بھی آپ ہی ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کا بنتا ہے یہ دیکھیں آپ تھوڑا یلو یلو مینگو سا کلر آیا اس کا اور اس کو چرم سے چلا کے اسے میکس کروں گی میں یہ دیکھیں کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آ رہا ہے اور خوشبوی بہت پیاری ہے یہ مینگو کی نا بہت زبردست اور یہ جو ہے تھوڑا سا میں کوئی اس کا شربت جو اس میں اٹھ کروں گی خوشبو اور ٹیسٹ کے لیے کیونکہ اس کا وضائقہ بہت زبردست ہوتا ہے تو تھوڑا سا مکس کروں گی اس کے اندر کوئی اس کا شربت میں یہ دیکھیں آپ لوگ کلر چیک کریں کلر کتنا خوبصورت آ رہا ہے اس کا اور خوشبو تو مینگو کی اور کوئی شربت کی بہت زبردست آ رہی ہے اور یہ تکملنگا بھگو کے رکھا تھا میں نے یہ تکملنگا ڈال رہی ہے اس میں یہ دیکھیں آپ لوگ تکملنگا ڈال کے اس کو مکس کر دیں اچھی طرح تکملنگا بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے ٹیسٹ بہت مزے کا آتا ہے اس کے ساتھ شربت کا یہ تکملنگا بھی ڈال دیا میں نے اس میں اور اس کو اچھی طرح مکس کریں یہ دیکھیں اور آپ لوگ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائے گا آپ کو دونوں شربت کی ریسپی کیسی لگی در پر تمہارے آئے ہیں خالی نہ بھیجنا در پر تمہارے آئے ہیں خالی نہ بھیجنا در پر تمہارے آئے ہیں خالی نہ بھیجنا تم ہی ہو دو جہان کے داتا سلام لو در پر تمہارے آئے ہیں خالی نہ بھیجنا در پر تمہارے آئے ہیں خالی نہ بھیجنا تم ہی ہو دو جہان کے داتا سلام لو داروں لکھوں محمد محمد